دوستو آج کی کہانی ہے ایک شہزادی کی انتہائی دلچسپ کہانی جو ایک فقرنی بن گئی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اردو کارنر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیوں کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی بادشاہ تھا بڑا نامی نامدار زبردست اس کی ایک بیٹی تھی نہایت خوبصورت لیکن وہ جتنی حسین اور جمیل تھی اتنی ہی مغرور شریر اور اپنی مرضی کی مالک بی سیوں بڑے بڑے شہزادے اس سے شادی کرنے کی آرزو لے کر آتے اور ناکام اپنا مو لے کر چلے جاتے اسے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا کسی کو اپنے جوڑ کا سمجھتی نہیں تھی اپنے گھومنڈ میں ان کی حسی اڑاتی فبتیاں کستی اور ترہ ترہ کے نام دھرتی لڑکی جوان ہو گئی شادی کرنا ضروری تھا آخر کب تک کماری بیٹھی رہتی بادشاہ نے سوچا کہ ایک دفعہ ہی ہر طرف کے شہزادوں کو بلایا جائے اور پھر بھرے جلسے میں شہزادی کو اپنا شوہر انتخاب کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ اپنی مرضی کا بر چن لے کوئی نہ کوئی ایسا نکل آئے گا جس سے وہ ضرور پسند کرے گی چنانچہ ایک بڑا جشن کر کے شہزادی کے امیدواروں کو بلایا جشن کا دن آیا دربار لگا شہزادے راجگمار نواب زمیدار وغیرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھ گئے ہر ایک اپنی اپنی وضع پر خوب بنا سورا تھا شان اور آن بان دکھانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوتا سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے جب دربار لگ گیا سارے مہمان آگئے تو شہزادی آئی اور ایک سرے سے ہر ایک کو خریدار کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی بادشاہ ہو یا فقیر امیر ہو یا غریب سب ایک ماں باپ آدم علیہ السلام اور ہوا کی اولاد ہیں جیسی خدا نے صورتے بنا دی اپنے اپنے مزاق کے مطابق کسی کی داڑی تھی کوئی داڑی مونڈا اطراز کا کسی کو کیا حق ہے جیسا کہ ملک کا رواج اور جیسا جسے اللہ میاں نے بنا دیا لیکن شہزادی اس وقت بھی باز نہ آئی اسے اتنا بھی دھیان نہ آیا کہ بھرے دربار میں تو زبان کو روک رکھے فبدیاں کس کر یہاں تو کسی کا دل نہ دکھائے وہ جس کے پاس سے گزرتی آواز کسے بغیر نہ رہتی کسی کو بے چکتی کا دمبہ بناتی کسی کو نٹ کا بانس کسی کو سڑک کونٹے کا سبین تو کسی کو الٹا توا کسی پر بے دم کے لنگور کی پھپتی کستی تو کسی پر بندر کے موں کی ایک ذرا اکڑے ہوئے تھے انہیں ٹینی مرگ بنا دیا ایک کا چہرہ ذرا گول تھا اسے چکٹی آڑو کہہ دیا ایک کی کمر کسی قدر جھکی ہوئی تھی اس پر ٹوئی ہوئی کمان کا تیر مارا دوسرے کو تنہ ہوا دے کر بولی یہ سوکھا ہوا تھنٹ کہاں سے آ گیا غرض یہ کہ اس طرح ہرے کو کچھ نہ کچھ کہتی اور برے برے چڑا دینے والے نام رکھتی ایک سب سے بڑے شہزادے کے پاس پہنچی تو خوب ہنسی ہستے ہستے لوٹ بوٹ ہو گئی اس شہزادے کے داڑی تھی چگی اور لمبی اپنے ساتھ والیوں سے کہنے لگی ذرا ادھر تو دیکھو یہ مکھیاں اڑانے کی چوری کیسے لٹک رہی ہے مکھیاں تو خوب اڑاتا ہوگا خاصا داڑی والا پہاڑی بکرا ہے بکرا نہیں تو میں اسے رشائل ضرور کہوں گی شہزادی کی کہی ہوئی پھبتی تو بیچارے شہزادے پر پھب گئی اور ایسی پھبی کہ اس دن سے اس کا نام ہی رشائل مشہور ہو گیا مگر شہزادی کی یہ بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چپ گئی اس نے بہت تاؤ کھایا اندر ہی اندر غصہ اور پیچو تاؤ کھاتا ہوا واپس اپنے ملک کو چلا گیا اسے بڑا رنج تھا کہ کہ شہزادی اتنے بڑے باپ کی بیٹی اور ایسی زبان کی پھوڑ کسی کا لحاظ ہی نہیں راج کے مہمانوں کے ساتھ اس قدر زلط آمیز سلوک ادھر شہزادی کے باپ بوڑش بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں پسند نہ آئی بہت غصہ آیا بیٹی سے تو کچھ کہا نہیں لیکن دل میں اہد کر لیا قسم کھالی کہ اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا چاہیے راضی ہو یا نہ ہو دو دن کے بعد ایک چلتا پھرتا سارنگی بجا کر مانگنے کھانے والا فقیر ڈیوڑی پر آ گیا اور محل کے جھروکے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی سرنگی بجانے لگا اور گاہ بجا کر بیکاریوں کی طرح صدا لگائی دیوتاؤں کے دربار سے کچھ فقیروں کا بھی بھلا ہو جائے بادشاہ پہلے تو سمجھا تھا کہ کوئی رہگیر یا ڈوم ہوگا یہ آواز سن کر حکم دیا اندر بلاو فقیر اندر آیا تو نہائیت بھٹے ہانوں پریشان دھاڑی سر کے بال الجے ہوئے بھیانک صورت ٹوٹی ہوئی سرنگی ہاتھ میں بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے فقیر نے کہا مائی باپ بھیک مامنے کا ٹھیک رہا بادشاہ نے کہا تم اسے بجاتے ہو فقیر کہنے لگا بجانا کیا اسی کے سہارے تو پیٹ بھرتا ہوں بادشاہ نے کہا اچھا کچھ سناو تو سائی فقیر نے محلات کی بیگمات اور بادشاہ کے سامنے کئی گیت بجائے اور دعائیں دینے لگا کہ راج پاٹ سلامت رکھے فقیر کی جھولی بھر دیں بادشاہ نے کہا سائی تم نے ایسی اچھی سارنگی بجائی ہے کہ جھولی کیا میں تمہارا جھولا بر دوں گا ایسی چیز دیتا ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی لو اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی سارے محل کے لوگ حیران کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا بادشاہ کو یہ کیا سوجھی کہ شہزادی بھی وہاں موجود تھی اس پر تو گویا بجلی گر پڑی لاکھ منتیں کی باو کے پاؤں پر سر رکھا مافیاں مانگی دوسری بیگمات نے بھی ہزار طرح سے ان کی منتیں کی عرض کی لیکن نہ شہزادی کے آسموں نے بادشاہ کے دل کو پگل آیا نہ دوسروں کے کہنے سننے کا اس پر کچھ اثر ہوا بہت زیادہ کوہرام شور مچا تو بادشاہ نے سب کو ڈانٹ دیا اور شہزادی سے کہا میں نے تیری مغرورانہ حرکتوں سے تنگ آ کر اہد کیا تھا کہ آج کے بعد جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا یا میرے سامنے آئے گا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا چنانچہ یہ پہلا فقیر ہے اور میں اپنا اہد پورا کروں گا اسی وقت ملک کے رواج کے مطابق پندت قاضی پادری جو کوئی بھی شادی کی مہر لگانے والا تھا طلب کیا گیا اور بادشاہ نے شہزادی کا بیعہ اس فقیر کے ساتھ کر دیا اجاب و قبول پھیرے جو کچھ بھی ان کے ہاں دستور تھا جب اس سے فراغت پائی اور شہزادی بقاعدہ فقیر کی بیوی ہو گئی تو بادشاہ نے بیٹی سے کہا مغرور لڑکی لے اب تیار ہو جا اب تو پر آیا دھن ہے یہاں تیرے رہنے کا کام نہیں اپنے شوہر کے ساتھ جہاں یہ تجھے لے جائے چلی جا شہزادی کا رو رو کر برا حال تھا وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ وہ ایسی مغرورانہ حرکتیں نہ کرتی اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا خیر شہزادی اور فقیر دونوں میاں بیوی پیدل اسی وقت محل سے نکل کر روانہ ہو گئے بادشاہ کی بیٹی اور ایک فقیر کے ساتھ جوتیاں چٹخاتی خاک اڑاتی چلی جا رہی تھی سچ ہے غرور کا سر نیچا کیے دھول میں چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک گھنے جنگل سے گزرے شہزادی تھک گئی تھی پوچھنے لگی یہ جنگل کس کا ہے فقیر نے کہا اس جنگل کا مالک شہزادہ ریشائل بکرے کسی دھاڑی والا ہے اگر تم اسے قبول کر لیتی تو آج یہاں کی ملکہ ہوتی اور جدر چاہے اٹھتی بیٹھتی لیکن اب کون بیٹھنے دے گا شہزادی تھنڈا ساس لے کر بولی میرے نصیب پھوٹ گئے تھے کاش میں اس خوفناک دھاڑی والے شہزادے سے شادی کر لیتی تو یوں ٹھوکرے تو نہ کھاتی یوں گھر سے دربدر نہ ہوتی محل سے نکل کر جنگلوں میں نہ پہنچتی فقیر بیچارہ چپ ہو گیا آگے چلے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھیتی ہو رہی تھی کوئے سے رہٹ چل رہے تھے اور چاروں طرف دور دور تک سبزہ زار تھا شہزادی نے فقیر سے پوچھا یہ علاقہ کس کا ہے فقیر نے کہا یہ سارے لہلاتے ہوئے باغات کھیت کوئے کھیت کھلیان اسی رشائل شہزادے کے راج میں ہیں اگر تم اسے شادی سے انکار نہ کرتیں تو یہ سب چیزیں تمہاری ہوتیں جس کوئے سے چاہتیں پانی پیتی پھل کھاتی پھول توڑتیں اور جتنے آدمی یہاں ہیں تمہاری ریایہ ہوتے شہزادی نے آہ بھر کر کہا میری تقدیل میری قسمت میں لکھا یہ ایسا تھا مجھ نہ بھاگی نے کیوں نہ اس کا پلہ پکڑ لیا داڑی والا صحیح شہزادہ تو تھا نہ اب وہ ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے فصیل کے اوپر سے اونچے اونچے مکان نظر آ رہے تھے دروازے پر آنے جانے والوں کی بھیڑ تھی معلوم ہوتا تھا کوئی اچھی آبادی ہے شہزادی نے کہا بڑی رونک کا شہر ہے فقیر نے کہا ہاں یہ شہزادہ ریشائل کی راجدھانی ہے اگر تم اس کو اپنا شوہر بنا لیتی تو اس کے برابر بیٹھ کر یہاں راج کرتی شہزادی نے آہ بھر کر کہا مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا آئی دولت کو دھکے دے دے کر میری مت ماری گئی تھی میں نے اس ریشائل راجہ سے مو پھیر کر کیا بھل پایا فقیر نے کہا اب میرے آگے پچھے رونا کیوں روتی ہو میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا میرا کام نہیں کہ تمہارا دکھڑا سنو جب میرے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مذہب کے خلاف تم دوسرے مرد کی کس لیے خواہش کرتی ہو اس کی تعریف کیوں کرتی ہو کیا میں تم کو اچھا معلوم نہیں ہوتا تم نے مجھ میں کیا کمی دیکھی ہے شہر کے ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے کے قریب دونوں ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے شہزادی نے کہا کیسی گندی جھوپڑی ہے ٹوٹی پوٹی فقیروں کسی کٹیا ہے یہ مرگیوں کا ڈربہ کس کا ہے فقیر نے کہا تمہارا گھر یہی تو ہے پہلے اس میں میں اکیلا رہتا تھا آج سے ہم دونوں میاں بیوی رہیں گے شہزادی نے کہا اس میں نہ کمرے ہیں نہ بالا خانے نہ باغ نہ باغیجہ فقیر نے کہا کمروں بالا خانوں باغوں اور باغیجوں سے ہمیں کیا مطلب اسی کی سنبھال ہو جائے تو بہت ہے شہزادی نے کہا اور تمہارے نوکر چاکر باندی غلام کہاں ہیں کنیزیں کہاں ہیں فقیر نے کہا ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے نوکر چاکر ہیں لونڈی غلام ہیں ہمیں ان کے سوا دوسرے خدمتگاروں کی کیا ضرورت ہے شہزادی نے کہا تو کام کاج کون کرے گا فقیر نے کہا ہمارے ہاتھ پاؤں جو کام تمہارے ہیں وہ خود تمہیں کرنے پڑیں گے پرایا ہاتھ دیکھنا کہاں کی انسانیت ہے لو اب بیٹھو نہیں اندھن موجود ہے آگ جلاو سامنے کوئے سے پانی بھر کر لاؤ اور کھانا تیار کرو میں بہت بھوکا ہوں شہزادی بھلا آگ سلگانا کھانا پکانا کیا جانتی تھی سٹ پٹا گئی بہازار مصیبت فقیر کے زور ظلم اور ہاتھ بٹانے سے جیسا بھی اسے برا بھلا آتا تھا اس نے کھانا پکایا دال کچھی روٹیاں جلی ہوئی جتنا کھا سکے کھا کر دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے آدھی رات سے زیادہ تو اسی گھڑاک میں گزر گئی تھی شہزادی ابھی نید بھر کر سوئی بھی نہ ہوگی کہ فقیر نے اسے جگایا اور کہا اٹھ گھر میں جاڑو پھیر اور پانی بھر کرلا میں نہ ہوں گا سویرے سے ہنڈیاں ڈوئی کیجیو اور دیکھو دال خوب گھٹی ہوئی ہو روٹی کچھی نہ رہے اور نہ ہی جلنے پائے خدا کا دیا سر پر شہزادی کو جس طرح ہو سکا سارے کام کرنے پڑے نہ کرتی تو کیا کرتی کہاں جاتی دو دن لشتم پشتم گزرے اتنے میں گھر کے اندر کھانے پکانے کا سامان ہو گیا فقیر بیوی سے بولا پہلے تو میں اکیلا تھا بھیک مانگ کر بھی پیٹ پال لیا کرتا تھا لیکن اب ہم دو ہو گئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھیک مانگوں اور تم سے بھی بھیک مانگواؤں اور خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا بھی نہیں جا سکتا کب تک یوں کام چلے گا برابر خرچ کیے چلے جائیں اور کمائے نہ دھیلا تم کو چاہیے کہ ٹوکریاں بننی شروع کر دو فقیر جنگل جا کر جھاؤ کی ٹہنیوں کا گٹھا بھان لیا اور شہزادی کے آگے ڈال دیا پڑوس میں ٹوکری والے رہتے ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر اس شہزادی بیچاری نے ٹوکریاں بننی شروع کر دیں مگر دو چار ہی روز میں اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے انگلیاں زخمی ہو گئیں فقیر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں تم چرخہ کاتو غالباً اسے تم آسانی کے ساتھ چلا لوگی شہزادی بیچاری غریب چرخہ لے کر بیٹھ گئے انگلیاں جو کرتی ہیں ان کے دل سے پوچھو کہ جرخہ کاتنا کتنا مشکل ہے یا آسان روہڑ کاتنا پہلے تو عذاب ہے پھر تکلے کا صد رکھنا دونوں ہاتھ برابر چلیں اب کبھی مال اتر جاتی کبھی تکلا چھپ جاتا گھڑی گھڑی تار ٹوٹتے ایک پونی بھی پوری نہیں کتی تھی کہ انگلیاں چھت گئی اور ان میں سے خون بہنے لگا فقیر نے تیوری چڑھا کر کہا میں تو کچھ اور سمجھا تھا تم تو بالکل نکمی نکلی کوئی کام تم نہیں کر سکتی تم سے شادی کر کے میں نے خوب اچھی کمائی کی اچھا اب کوئی اور دھندہ نکالوں گا یہ تو ہوگا نہیں کہ تم کو یوں ہی بیٹھ کر کھلاؤں گا گاؤں جا کر مٹی کی ہنڈیاں سراہیاں مٹکے ٹھیلیاں لادوں گا تم بازار میں کھڑے ہو کر انہیں بیچنا شہزادی بیچاری تھنڈا سانس لے کر بولی اب میرا یہ لکھا پورا کرو گے جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی اگر میرے باپ کا کوئی نوکر چاہ کر ادھر نکل آیا اور مجھے اس طرح وہاں پر برطن بیچتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کہے گا میرا کتنا ہسی مزاق بنے گا فقیر نے شہزادی کے اس کہنے اور رنکھی صورت بنانے کی ذرا پروانہ ہی کی گویا کچھ سنا ہی نہیں اور کہنے لگا بس کل میں یہ سب سامان تمہیں لادوں گا اور اگر تمہیں بھوکا نہیں مرنا تو سرے بازار کھڑے ہو کر برطن بیجنے پڑیں گے صبح ہی فقیر نے برطنوں کا ڈھیر لگا دیا مارے باندے کا سودا تھا شہزادی بیچاری دل میں اندر ہی اندر روتی رہی اور برطن لے کر بازار میں جا کر کھڑی ہو گئی اول اول خوب دکان پر بھیڑ رہی ایک خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر جو ادھر سے گزرتا کھڑا ہو جاتا ایسی انوکی کماری شہر میں آ جائے اور بانکے ترچے اسے نہ گھریں روپیہ برسنے لگا جو دام وہ کہتی ہر کوئی بلا حجت دے دیتا مٹی کے برطنوں کی خریداری کیسی یہ تو سب اس کا حسن دیکھنے آتے تھے شام تک سارے برطن بک گئے دوسرے دن فقیر اور بہت سے برطن لے آیا اب تو شہزادی نے بازار کے کونے میں دکان لگا کر بیٹھ گئی بیٹھے دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک شرابی سوار گھوڑا بکاتا آیا اور شہزادی کی دکان کو روندتا ہوا نکل گیا برطن ٹوٹ کر ٹھیکرے ہو گئے ایک انجورہ تک سلامت نہ بچا شہزادی ایٹ کا گھر مٹی دیکھ کر رونے لگی رونے کے سوا اور کیا کر دی اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا کہنے لگی اب کیا ہوگا دیکھئے میرا کیا حال ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا ہی ہے جو آج عزت بچائے لیکن وہاں ٹھیکروں پر بیٹھی کب تک آنسو بہایا کر دی ڈرتی کامپتی گھر آئی اور جو کچھ گزرا تھا فقیر کو سنا دیا فقیر نے آنکھیں بدل کر کہا بازار کو اپنے باوہ کا گھر سمجھ رکھا ہے میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے بھی قابل نہیں ہو بھلا اس سے زیادہ گدہ پن اور کیا ہوگا کہ بازار کے موڑ پر دکان لگائی اور دکان بھی لوہے لکڑ کی نہیں مٹی کے برتنوں کی جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چورا چور ہو جائیں تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے خیر اب اس رونے جھیکنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہو گیا کہ تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں اچھا میں شاہی محل جاتا ہوں وہاں پوچھوں گا شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والی کی ضرورت ہو اگر کوئی جگہ خالی ہوئی اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیوں کی کمی نہیں رہ گی تم باورچی خانے کی جھوٹ جات سے پیٹ بھر لینا اور تمہاری تنخواہ سے میں گزارا کر لوں گا فقیر گیا اور تھوڑی دیر میں شہزادی کو لے جا کر راج محل میں چھوڑایا بادشاہ کی بیٹی برتن مانجنے والی بن گئی اور کھانا پکانے والیوں کے ہاتھ کے نیچے برے سے برے اور گندے سے گندے کام کرنے لگی رات کو گھر آنے کی اجازت مل جاتی اور باورچی خانے کی دراغن ترز کھا کر گھر لے جانے کے لیے بھی اسے ایک آدمی کا پیٹ بھراوہ کھانا دے دیتی اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا راج محل میں رہتے اور باورچی خانے کی نوکری کرتے دو چار ہی دن ہوئے ہوں گے کہ شہزادی نے سنا کہ بادشاہ کا بڑا لڑکا دلن بھیانے جا رہا ہے اس محل کے نیچے سے بارات گزرے گی امیر ہو یا غریب بڑی ہو یا جوان عورتیں عام طور پر دولہ کو دیکھنے کی بہت شوقین ہوتی ہیں شہزادی کان لگائے بیٹھی رہی جو ہی باجے گانے کی آواز آئی نفریاں تاشے سنائی دئیے باورچی خانے کے باہر کی طرف والی کھڑکی کھول جا کر کھڑی ہوئی اور بارات کا تماشا دیکھنے لگی بڑی دھوم دھام تھی بڑا کروفر تھا سونے کی اماریوں کے ہاتھی زرین چار جامعے کسے ہوئے گھوڑے دربار کے امیر وزیر فوج کے سردار ملک کے تھاکر ذمہ دار زرک برک پوشاکے پہنے دولہ کے ساتھ تھے شہزادی کو یہ سما دے کر بہت ملال ہوا اس کے دل پر بڑی چوٹ سی لگی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھنڈے تھنڈے سانس لے کر آپ یہاں بولی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب پھوڑ لیا اگر میں غرور نہ کر دی تو اس درجے کو نہ پہنچ دی ایک فقیر کے پلے نہ باندھی جاتی اتنے شہزادے اور نوابزادے آئے تھے ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیتی اس دھاڑی والے شہزادے میں آخر کیا برائی تھی صورت شکل نہ صحیح شہزادہ تو تھا فقیر کے پلے تو نہ پڑتی محل میں اجنبی لونیوں کی طرح دوسروں کے آگے پیشے تو نہ پھرتی میرے غرور نے مجھے یہ نیچہ دکھایا اسی لیے آج میں سب سے زیادہ زلیل ہوں جلوس ابھی جھروکوں کے نیچے ہی تھا کہ باورچی خانے کی دروغہ نے آواز دی شادی کا کھانا تھا آج اسے بہت سا دیا اور کہا کہ اب یہاں کوئی کام نہیں اپنے گھر جا اور کھا پی کر صویرے سے آنا شہزادی کھانا لیے ہوئے گھر جانے کی راتے سے دروازے پر آئی دروازے پر پہنچی تھی کہ شہزادہ دولہ بنا ہوا سامنے آ گیا اور اس نے جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو آنکھوں میں نور اتر آیا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہاں چلی آو میرے ساتھ شادی کے جلسے میں شریک نہیں ہوگی تم کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا شہزادی نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو دولہ رشائل شہزادہ تھا وہ ڈر کے مارے تھر تھر کامنے لگی اور ہاتھ چھوڑا کر بھاگنا چاہا لیکن شہزادے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا خوب مضبوط پکڑ لیا اور اسے اندر محل میں لے گیا محل میں پہنچ کر شہزادی کے پاؤں لڑکڑائے سر سے کھانے کی سینی گر پڑی اور جو کچھ بورچی خانے سے لے کر آئی تھی وہ سب فرش پر بکھر گیا ایسے موقع پر دیکھنے والے کو ہسی آتی ہی ہے شہزادے کے ساتھ جو لوگ تھے بے تہاشا ہسنے لگے اور مالک کو جو خوش دیکھا تو اور بھی تالیاں بجا بجا کر ہسے شہزادی پر ہزاروں گھڑے پانی کے پڑ گئے شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھتی تھی بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے آنکھ بچا کر بھاگی ابھی غلام گردش میں تھی کہ شہزادہ رشائل نے پھر جا بکڑا واپس لائے اور کہنے لگا ڈرو نہیں مجھ سے بھاگتی ہو مجھے پہچانا نہیں شہزادی نے کہا آپ شہزادے ہیں شہزادے نے مسکرا کر کہا رشائل یہ تمہارا دیا ہوا خطاب ہے میں ہی گویہ سارنگی والا فقیر ہوں تم بھول گئی مجھ کو تم سے محبت تھی میں نے روح بنایا اس لیے کہ اس کے سوا تمہارے ہاتھ آنے کا کوئی کارن نہ تھا پھر میں نے دانستہ تم کو ایک چھوٹی سی کٹیہ میں رکھا تم سے مختلف دکھ دینے والے کام لیے اور وہ سوار بھی میں ہی ہوں جس نے تمہاری دکان کے سارے بردن توڑ ڈالے تھے اور اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسے برے برتاؤں میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیوں کیے میں نے یہ جتنی باتیں تمہارے ساتھ کی محض تمہارے غرور کی بیماری کھونے کی غر سے میں جانتا تھا کہ جب تم میرے راج پاٹ کی شریک بنو تو آدمی اور انسان بن کر تمہارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے تم اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں قدرت کی طرف سے ایک سزا مقرر تھی تمہیں صدھارنے اور تمہاری اکل ٹھکانے پر لانے کے لیے یہ چند دن کے سبق ضروری تھے تم نے جو فبتیاں دوسروں پر اور مجھ پر اڑائیں تھی اور حکارت کے برتاؤں کیے تھے اس کا خمیازہ تم کو بگتنا چاہیے تھا چنانچہ تم بھٹی میں پڑھ کر کندن ہو گئی غرور کا جھوٹا ملمہ اتر گیا تم کو اکل آ گئی سارے غلط گمان حسن و دولت کے تمام گھمنڈ جاتے رہے اور خدا کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا کہ تم ملکہ کہلاؤ اور اپنی شادی کے جل سے دیکھو اسی وقت محلات کا محتمیم توشے خانے کے دروہ کو لے کر حاضر ہوا بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور اور لباس تھے پیش خدمتوں نے شہزادی کو نہلا دلا کر عراستہ کر کے دلن بنا دیا شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا پہلو کے کمرے سے وہ نکل آئے ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی خوشی کے شادیانیں بچنے لگے اور شہزادی فقیرنی سے ملکہ بن گئی